اللہم سلمنی من رمضان اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمن من رمضان تعالیٰ علیہ وسلم نوائیتو سنتا اعتقاہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے آج پھر ہمیں موقع اتا فرمایا کہ ہم نے اپنے فجر کی نماز باجمات ادا کی اور دین کی باتیں سننے کے لیے سنانے کے لیے جمع ہیں اللہ رب العزت ہمارے ہاں پر بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ و قبول فرمائے ہم نے ایسا ہماری match سے اور اس سے لوگ دور ہوئے اور اس میں ایک عادت جو تھی وہ تھا مسافہ کرنا shaking hands because there was a time when people they stopped it and when things were normalized اس کے بعد تھی کہیں نہ کہیں ایک ہچ کے چاہت رہتی تھی اور ابھی بھی کر رہے ہیں انہوں but still but we need to get back to that routine again where whenever we meet any muslim brother جب بھی ہم ام نے کسی مسلمان بھائی سے ملے ہم مسافہ ضرور کریں اور کیوں کریں کیونکہ ایک تو یہ سنت ہے very first thing you should have in your mind and this should be the intention that the reason I'm shaking hands with someone the reason I'm doing مسافہ because this is the sunnah of Prophet ﷺ and along with that comes immense reward الحمدللہ حضور کی سنت پر عمل کرنے میں بہت زیادہ ثواب بھی ہے اور کیا ثواب ہے حضرت سیدنہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ میں سے روایت ہے الحمدللہ ایک ایسے صحابی جن کو اللہ نے بڑی طویر عمر اتا فرمائی تھی and الحمدللہ we were blessed along with me many other people from our masjid when we were in Baghdad Sharif in Madian الحمدللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ he is resting he was sent by سیدنہ عمر فاروق عزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ as a governor of Madian and I think he reached there within a month he passed away and he is resting there in Madian اور ان کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا because he was from Faris and he migrated he went through many places it's long story about his acceptance of Islam but eventually he got settled in Madinatul Munavara in search for looking the last prophet in search of meeting the last prophet and then when he accepted Islam everyone wanted to be close to حضرت سلمان فارسی مہاجر کہتے you know people who صحابہ who migrated from Makkah they used to say سلمان is from us کہ سلمان ہم میں سے ہے انسار کہتے تھے کہ سلمان ہم میں سے ہے سلمان is from amongst us when حضور صلی اللہ علیہ وسلم heard this Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said سلمان is from آہل البیت سلمان is from the family of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم آنڈھی میں خوشک درک کے پتے جھڑتے ہیں سلمان اللہ اور ان دونوں کی بغفرت کر دی جاتی ہے اگرچہ ان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں سلمان اللہ سلمان اللہ you know we don't realize how much reward comes with you know this act which can take maybe just few seconds کہ جب آپ ہاتھ میں راتے ہیں تو کیا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا and in the example which is given here by Prophet صلی اللہ علیہ وسلم when it's a very it's a strong wind جب بہت تیز ہوا چلتی ہو and if leaves are dry on tree the way they fall from the tree same way when you shake hands with your Muslim brother sins they fall from you کہ گناہ اس طرح جھڑتے ہیں اور فہمائے کے دونوں کی مغفرت کر دی جاتی both people who are shaking hands with each other they are forgiven by Allah سبحانہ و تعالیہ اگرچہ even though their sins are equal to deform in the ocean اگر سمندر کے جھاک کے برابر بھی ان کے دنا ہو تو اللہ معاف فرما دیتا ہے ایک اور حدیث حضرت سیدنا برا بن عاظم رضی اللہ تعالیہ کے تعلق سے ہے کہتے ہیں ایک صحابی کہ میری ان سے میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے مصافحہ فرمایا اور مسکرانے لگے پھر پوچھا کیا تم جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا صدری صحابی عمیت حضرت برا بن عاظم he shook hands with him ہاتھ ملانے کے بعد he smiled and then he said do you know why I did this to you میں نے ایسا کیوں کیا thoughts کیا نہیں I don't know انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے sharef ملاقات برشا یعنی پرافیت صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے ساتھ ایسا ہی کیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم did the same and after doing this Prophet صلی اللہ علیہ وسلم asked me جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا now this is again the state of صحابہ they used to copy every action of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے حضور نے مجھ سے ہاتھ ملایا حضور نے مسکرائیا پھر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم کو بتا ہے میں نے ایسا کیوں کیا تو وہ کہتے ہیں even I replied in the same way to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم I don't know مجھے نہیں پتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں کرتے وقت مصافحہ کرتے ہیں when they do مسلم when they meet each other when they do مصافحہ تو دونوں ایک دوسرے کے سامنے اللہ عز و جل کے لئے مسکراتے ہیں for Allah سبحانہ وتعالی they smile at each other تو فرمایتا ہے جب ایسا ہوتا ہے تو ان کی جدا ہونے سے پہلے ہی اللہ ان کی مغفرت کرتے ہیں so before they you know separate before they part their ways اللہ سبحانہ وتعالی forgives their sins تو ایک چھوٹا سا عمل ہے بہت زیادہ time نہیں لیتا کوشش کریں and do it with the intention الحمدللہ we do it ملہبین we need to revive make sure that we do مسافحہ لیکن جب بھی کریں ذہن میں یہی رہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں and rest of the things are complementary حضور کی سنت پر عمل کریں مغفرت ہوگی بخشش ہوگی یہ سب اس کے ساتھ خود با خود آ جائے گا مہروبہ بخشش ہوگی مہروبہ محمد موسیقی